اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا میجک پارڈر بنانے کی ریسپی لائی ہوں کہ جس کے استعمال سے اگر آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہے دور کی یا قریب کی یا پھر بچوں کا دماغ پڑھائی میں نہیں لگتا ہے ذہنی طور پر کمزور ہیں بچے تو یہ دماغ کو بھی تیز کرتا ہے یہ پارڈر اور ساتھویں نظر کی کمزوری تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ دور کرتا ہے کہ اگر چشمہ لگا ہوا ہے آپ کے بچوں کو تو میں گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں اس کے مسلسل استعمال سے چشمہ اتر جائے گا اور بہت ہی شارپ ہو جائیں گی آئیز اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو بچوں کا ایمیونٹی سسٹم ہے اس کو بھی یہ پارڈر اسٹرانگ کرتا ہے تو بہت ہی آسان سا نسخہ ہے آسان سی چیزیں اس میں استعمال کرنے والے ہیں ہم تو سب سے پہلا انگریڈنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے بھونے ہوئے چنے یعنی کہ روسٹڈ چنے میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کپ آپ نے اسی طرح سے چھلکوں کے ساتھ یہ چنے لینے ہیں یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان میں پروٹین ہوتا ہے بہت مقدار میں اور یہ بہت ہی صحت کا خزانہ ہے یہ چنے تو ہم نے یہ چنے یہاں پر استعمال کرنے ہیں اس ریمیڈی میں تو بہت ہی آسان سی چیزوں کے ساتھ آج اس ریمیڈی کو تیار کرنے والے ہیں اور گیرنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ بچوں کی آئی سائٹ ویک جو ہو چکی ہوتی ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہم یہاں پر لیں گے بادام بادام کے بارے میں تو تقریبا ہر کسی کو پتا ہے کہ بادام میں کیلشم ہوتی ہے بہت زیادہ مقدار میں اور اس کے استعمال سے دماغ تیز ہوتا ہے بادام کھانے سے بچوں کا دماغ جو ہے وہ بہت تیزی سے شارپ ہوتا ہے آنکھیں بھی بہت تیزی کے ساتھ شارپ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی اوور آل باڈی کے لیے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں تو یہاں پر چلیے دیکھ لیتے ہیں تیسرا انگریڈنٹ جو ہم نے یہاں پر لیا ہے وہ ہے صوف کچھی صوف آپ نے لینی ہے صوف کو آپ نے بھوننا نہیں ہے آپ نے اسی طرح کچھی صوف یہ لینی ہے اور اس ریمیڈی میں کچھی صوف سے ہی فائدہ ہوتا ہے یہ ہمارے نگاہوں کو بہت تیزی کے ساتھ تیز کرتی ہے جن کی آئی سائٹ ویک ہو چکی ہیں ان کے لیے تو یہ خزانہ ہے اور ویسے بھی ہمارے لیے صوف بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کے استعمال سے کافی سارے بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں لیکن آج ہم صرف بات کریں گے کہ نظر کی کمزوری کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آج ہم یہ کچھی صوف کو استعمال کر رہے ہیں تو آدھا کپ میں نے یہ تینوں چیزیں ایک ہی سیم ایک کوانٹیٹی میں میں نے لیے آدھا کپ چنے آدھا کپ بادام آدھا کپ میں نے کچھی صوف لے لیے اب مٹھاس کے لیے ہم یہاں پر ڈالیں گے مصری تو اس طرح کی دیسی مصری جو ہوتی ہے دھاگے والی یہ آپ نے لے لیے تو آپ یہاں پر حضب ضرورت مصری ڈال سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کو یہ پاورڈر بنانا ہے اسی حساب سے آپ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اب اس کا جو آخری انگریڈنٹ ہے وہ ہے سفید مرچ تو یہاں میرے پاس سفید مرچ کا پاورڈر موجود ہے یعنی کہ وائٹ پیپر تو میں یہ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ثابت مرچیں جو آتی ہیں ان کو لے کر پیس سکتے ہیں تو یہاں پر سفید دکنی مرچ کا استعمال کرنا ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کے استعمال سے آنکھیں بہت تیزی کے ساتھ میں جن کی کمزور ہوتی ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ویک آئی سائٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک قدرت کا خزانہ ہے تو یہاں پر یہ پانچ چیزیں ہم نے لے لی ہے اب ان پانچوں چیزوں کو مکسی کے جارے میں ڈال کر اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں ان کو ہم بلکل باریک سا پیس لیں گے تو میں آپ کو ساتھی میں بتاؤں گی اس کے استعمال کا طریقہ کہ آپ نے کس طریقے سے اس پاورڈر کو استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کا یوز کرنا ہے تو چلیے اسے پیس لیتے ہیں بہت ہی باریک سا پیسنا ہے تو یہاں دیکھئے میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کلوز کر کے یہ دیکھئے بلکل باریک سا پاورڈر میں نے پیس لیا ہے تو یہ پاورڈر بن کے میجک پاورڈر بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اسے اب ہم ایک بال میں نکال لیتے ہیں اب آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر یا جار میں رکھ سکتے ہیں آپ اسے دو مہینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو آپ نے اسے ایر ٹائٹ جار میں ہی رکھنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ بچوں کو یہ پاورڈر دے رہے ہیں تو آپ نے آدھا چمچ اس کا دینا ہے اگر آپ خود یہ پاورڈر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بچوں بڑوں دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے میجک پاورڈر تو آپ نے اس طرح سے ایک بار بنا کر رکھ لیں اور دو مہینے تک آپ اسے استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ دو مہینے میں ہی آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے اگر آپ خود پی رہے ہیں تو آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور دودھ میں مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے تو دودھ کے ساتھ یا تو آپ ایک چمچ ایسی کھالے اوپر سے دودھ پی لیں یا پھر آپ دودھ میں ڈال کر اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے تو آپ دودھ پی لیں اس طرح سے یا اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو پھر آپ نے آدھا چمچ دینا ہے آدھا چمچ آپ نے رات کو سوتے وقت بچوں کو دینا ہے اگر آپ خود بھی لے رہے ہیں تو آپ نے ایک بڑا چمچ بھر کے رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ یہ لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس ریمڈی کو دو مہینے تو نازمی کم سے کم استعمال کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی امپروفمنٹ محسوس ہوگی آپ خود دیکھیں گے کہ بہت تیزی کے ساتھ اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی یوسفل ریمیڈی ہے ضرور آپ لوگ اس ریمیڈی کو بنا کر دیکھئے گا تو اگر آپ سب کو میری آج کی یہ ریمیڈی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ